20 تاریخ کے دن اللہ نے اگر چاہا تو صرف پتنگی لہرائے گی مسئلوں کا حل جو ہے وہ ہماری سیاسی نمائندگی ہے اگر ہم اپنی سیاسی طاقت نہیں بڑھائیں گے تو ہمارے مسئلے ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے کیونکہ یہ سارے فیصلے جو لیے جاتے ہیں وہ ایوانوں میں لیے جاتے ہیں چاہے وہ ویدھان سبا ہو یا لوگ سبا ہو جب پروہ میں سب سے زیادہ فارم مسلمانوں کے بھروائے گئے بھرے نہیں گئے بھروائے گئے ہیں اور آپ خود سمجھئے گا کہ 28 مسلم امیدواروں کو کس نے کھڑا کیا ہے سر ایک سوال یہ ہے آج آپ کے خوشی بتا رہے ہیں کہ جرانگے پاٹیل صاحب اور مولانا نومانی صاحب ان سے کیا کنیکٹر ہے اور آج کیا ہے وہ زہر ظاہر کرتے ہیں دیکھیں چونکہ یہ میٹنگ ہے تو جرانگے پاٹیل اور مولانا سجاد نومانی صاحب کے بیچ میں تھی اس میٹنگ کے اندر کیا ہوا ہے یہ تین تاریخ کے دن وہ بتانے والے ہیں لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی پہل کی جا رہی ہے کہ جہاں پر مراتحہ دلیت اور مسلم ایک ساتھ لانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان پر سے لوگوں کا یقین ان کا بھروسہ ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ کسی ایک پارٹی میں رہتے ہیں صبح ہوئے تک دوسری پارٹی میں چھلانگ لگا دیتے ہیں لوگ آپ کو ایک یقین کے ساتھ چن کر دیتے ہیں کہ بھائیے میں اس وجہ سے اس کو ووٹ دے رہا ہوں کہ اس کے مجھے دوسرے پارٹیاں پسند نہیں ہیں لیکن چن کے آنے کے بعد آپ فوراں وہاں چلے جاتے ہیں تو لوگوں کا یہ یقین دوبارہ زندہ اگر کرنا ہے تو کوئی ایک نئی پہل کی شروعات میں سمجھتا ہوں مولانا سجاد نمانی صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ واقعہ میں قابلہ تعریف کام اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل جو ہے وہ ہماری سیاسی نمائندگی ہے اگر ہم اپنی سیاسی طاقت نہیں بڑھائیں گے تو ہمارے مسئلے ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے کیونکہ یہ سارے فیصلے جو لیے جاتے ہیں وہ ایوانوں میں لیے جاتے ہیں چاہے وہ ویدھان صباح ہو یا لوگ صباح ہو جب وہاں پہ آپ کی آواز ہی نہیں رہے گی تو آپ کے مددے کون اٹھانے والا ہے کون سوال کرنے والا آ رہا ہے سر ایک آخری سوال سر آپ ادھر کے کینٹیٹ ادھر اور ادھر کے کینٹیٹر دو دن پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کیا بھوچال لانے والے ہیں میں کوئی بھوچال نہیں لانے والا ہوں دیکھیں اگر عوام کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے اگر عوام کے دل میں آپ کے لیے محبت ہے اور عوام چاہتی ہے تو یقیناً وہ باہر آئیں گے ساتھ دیں گے اس میں اور اگر عوام کو یہ یقین نہیں ہے کہ ساتھ یہ آدمی ہمارے لیے نہیں ہے کر کے اس میں تو جمہوریت کی خوبصورتی اسی بات کے اندر ہے کہ عوام جو ہے وہ بادشاہ کے رول ادا کرتی ہی ہے وہ تیہ کرتی ہے کہ کس کو چن کر دینا ہے کس کو نہیں چن کر دینا ہے کر کے میری تو صرف اتنی التجا ہے یہ بہت سنیرہ موقع آیا ہے الحمدللہ ہم نے مجلس اعتحاد المسلمین نے پورے مہارا شاہ کے اندر محض ہم نے پندرہ دو سو اٹھسی میں سے ہم نے صرف پندرہ سیٹیں لڑے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں چنا کر لے کر آئے تاکہ جب حکومت بنے تو انشاءاللہ ہمارا بھی اس کے اندر ہاتھ رہے ہمارا بھی اس کے اندر ساتھ رہے تو اس حساب سے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے اب دیکھتے ہیں بیس تاریخ کے دن عوام کیا کرتی ہے اور تیویس تاریخ کے دن کہاں کہاں جشن منایا جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نہ تو ہم نے سلوڑ میں کوئی اے بی فارم دیا ہے نہ ہم نے پربھنی کے اندر کوئی اے بی فارم دیا ہے یہ الیکشن کمیشن کی کوئی غلطی کا نتیجہ ہے کہ وہاں پر یہ اے بی فارمز دکھا رہا ہے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے وہاں کے ریٹرننگ آفیسر سے بات کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے میں نے کہا آپ کے ویب سائٹ کے اوپر یہ دکھا رہا ہے اسی بنیاد کے اوپر میں نے میرے فیس بک پیج کے اوپر ڈالا ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم نے نہ تو پربھنی میں اور نہ سلوڑ کے اندر اے بی فارم دیا ہے یہ ان کی غلطی ہے انہیں ہی شدارنا ہے سر ایک آخری سوال ہے آخری سوال بولتے بولتے آپ چار سوال کر لیے آپ چاہے نہیں پینے لے رہے سر ایک بات دیسی ہے آپ کے آزو بازو میں جو چاہنے والے وہ تو کیا میں اسے دے میں سرم کیا دیکھیں الحمدللہ پچھلے دس سالوں سے اورنگاباد کی آوام نے دل کھول کر مجھ سے محبت کی ہے اور میں نے بھی اپنی اس آوام سے دل کھول کر محبت کی ہے مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں اورنگاباد کی اس آوام کی نمائندگی مہارا شاہ ودھان صبح میں پانچ سال کیا اور کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے کوئی ایم پی چن کر آئے گا یہی وہ آوام ہے جس نے جی جن لگا کر مجھے دلی تک پہنچایا تھا اسی وجہ سے دوبارہ جب ایم پی کا الیکشن ہوا میں نے ہی چن کر آیا لیکن بیرستہ صدی نویسی صاحب نے پھر مجھے موقع دیا کہ مہارا شاہ کی ودھان صبح کے اندر جاؤ اور وہاں پر ہماری آوام کا ہماری قوم کے جو مسئلے ہے مدد ہے اس کو اٹھائیں اب یہ آوام تے کرے گی کہ کس کو بھیجنا ہے ودھان صبح دیکھیں آپ کا سوال تھوڑا سا آپ کا سوال تھوڑا سا میں درست کروا دیتا ہوں پرو میں سب سے زیادہ فارم مسلمانوں کے بھروائے گئے بھرے نہیں گئے بھروائے گئے ہیں اور آپ خود سمجھئے گا کہ اٹھائیس مسلم امیدواروں کو کس نے کھڑا کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے ان کی منشاہ کیا ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں ایک ایسی سازش ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو دو لاکھ روپیے ایک لاکھ روپیہ پانچ لاکھ روپیہ لے کر کھڑے رہ جائیں گے اور انہیں ایک ٹارگر دیا جائے گا کہ تم دو سو ووٹ لو تین سو ووٹ لو پچاس ووٹ لو تو یہی وجہ ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایم ایل اے کا فن فارم کیا ہے کر کے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایم ایل اے بننا چاہ رہا ہوں اسے یہ بنایا گیا ہے مسلمانوں کو اب یہ بڑی سمجھداری کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے ان سازشوں کو سمجھنا ہے کہ کون کیسے کیسے ہتھکنڈے اپنا رہا ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کی خیابت ختم ہو جائے کر کے ساری طاقتیں ایک ساتھ ہو گئی ہے چاہے وہ بھاردی جنتہ پارٹی ہو اکناش اندے کے شرسینہ ہو عجید پوار کی راشتروادی ہو یا دوسرے اور بھی پارٹیاں جو مسلمانوں کو ٹکٹ دے کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کی سازش رچ رہے ہیں کہ یہاں سے مسلمانوں کے ووٹ بڑھ جائے اور کوئی اور آ جائے چلے گا لیکن مسلمانوں کا نیترتوہ یہاں سے ختم ہونا چاہیے لیکن انشاءاللہ مجھے پورا یخین ہے پورا بھروسہ ہے 20 تاریخ کے دن اللہ نے اگر چاہا تو صرف پتنگی لہرائے گی موسیقی